نمسکار کیتھل خبر سے میں وکرم یادو گہوں بوائی کے سیزن کی شروعات ہونے والی ہے اور اس ویڈیو کے مادم سے ہم کسانوں کو جانکاری دیں گے کیس ٹائم وے گہوں کی بیجائی کریں کون کون سے بیج لیں اور کس طرح سے بیجو پچار سے سمندیت سب ہی جانکاری کسانوں کو دینے والے ہیں تو ہمارے ساتھ کریسی ویڈیانک ڈاکٹر رمیش چند ورما موجود ہیں تو ان سے پوری جانکاری کے لیے باتشت کر لیتے ہیں اور کسان بھائی اس ویڈیو کو زیادہ سیئر کر دیں تاکہ زیادہ ہے زیادہ کسانوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور اس کا بینیفیٹ اٹھا سکیں تو آئیے باتشت کر لیتے ہیں کریسی ویڈیانک ڈاکٹر رمیش چند ورما سے دنیا بات بکرم جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بہدائی دیتا ہوں کہ اتنی جو سمیں پورک جانکاری ہے وہ آپ لوگوں کو کسانوں پر بھی بھیج رہے ہو دوسرے کسان بھائیوں سے میری گزاریس ہے گہوں کا بیجائی میں ابھی سمیں ہے آپ جندی مت کریں ہمارے بجرگ بھی یہی کہتے تھے گہوں کی بیجائی کا سمیں جب آتا ہے جب اپنے گھروں میں بھیڑ پھرنے لگ جائیں بھیڑوں کا بریڈنگ سیجن شروع ہوتا ہے تو اس سمیں تاپ مان بلکل آئیڈیل ہوتا ہے گہوں کے جرمینیشن کے لئے اب سرسوں کی بیجائی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے سرسوں کی بیجائی چلی گئے لیکن گہوں کی بیجائی جو اگیتی بیجائی یونیورسٹی دوبارہ پرستاویت ہے وہ شروع ہوتی ہے لگ بگ پچیس اکتوبر سے پچیس اکتوبر سے لے کے پچیس نومبر تک ہمارا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے بیجنے کا پچیس کچھ لیٹ ویریٹیز بھی ہیں جن کو ہم دسمبر تک بھی جا سکتے ہیں لیکن پچیس اکتوبر سے پہلے گہوں کی بیجائی نہ کریں اس سے تھوڑا سا ہمارے تاپ مان میں کیونکہ ابھی بڑا ہوا ہے اس کے جرمینیشن میں دکھت آ سکتے ہیں کون سے کون سے بھی جب کی بار نئی بھیج آئے ہیں اور کن بھیجوں کو آپ بتاؤ گے کہ کسان بھائی تھا کہ وہ ہیں کسانوں کو پینیفیٹ ہو گے ہوں کی بہت ویریٹیز جیسے ہماری یونیورسٹی نے ڈبلیو اچ بارہ سو ستر نکالی ہے ڈی بی ڈی 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 ڈ کافی بیچ رہے ہیں ہمیں پتہ بھی چلا ہے بھی لیکن اس میں گہوں کی ویریٹی کی شورٹی بہت کم ہے اور دوسرا میں کسان بھائیوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا جیسے اپنی پرانی ویریٹیز ہیں 184 ہے x 232 ہے s 296 s 36 Charles ویریٹیز میں صرف 121 کا فرق ہوتا ہے اندر خاص جو گہوں کی پیداوار ہے وہ دو چیزوں پر بڑی میٹر کرتی ہے پہلا ہے پہلا پانی کب دیں ہم وہ ہمارے ویجانی کو دوارہ کہہ 21 سے لے کے میکسیمم 30 دن تک اس کو ہم اگریکلچر کریشی ویجان کی بھاسا میں بولتے ہیں سی آرائی سٹیز جسے جڑے نکلتی ہیں جسے آپ آدیشی بھاسا میں بات کرے ہیں بھی کلے نکلتے ہیں اور وہ جو پودہ بناتے ہیں پودے کے تنے بناتے ہیں یہ وہ آئیڈیل سمیہ 21 سے لے کے 30 دن تک اس پہ اگر آپ نے ٹائم لی آپ نے ایریگیشن نہیں دی سنچائی نہیں کری چاہت کوئی نیسی ویریٹی لے گا اس میں پیداوار میں فرق پڑے گا دوسرا جو گہوں کی جو پیداوار ہے تاپمان جب مارچ کے اندر تاپمان جو بڑھتا ہے اگر وہ تاپمان بڑھے گا تو پھر گہوں کی پیداوار شرٹن ہے یہ پورن پورن تاہ مطلب صد ہے بھی اس سمیہ گہوں کی پیداوار کم ہوگی اس لیے میری کشان بھائیوں سے گزاریس ہے بھی ہماری بہت اچھے اچھی ویریٹی ہیں ڈبلو ایچ بارہ سو ستر ہے ایک سو ستاسی ہے ایک سو ستاسی بھی بارہ ستر بھی ایک سو ستاسی کا ایمپروڈ روپ اگر کشانوں کو جیسے یونیسٹی نے ہمارے یہاں آٹھ سے دس اکتوبر تک میڑا لگیا تھا وہاں پہ خوب بیج بھی کے ہے کشانوں کو ہم نے مطلب یونیسٹی کیے تھے بھی ایک اکڑکا بھی کشان کو دینا ہے پھر بھی اگر ایچ ایس ڈی سی پہ بھی آ سکتا ہے بھی جین ایس سی پہ بھی آ سکتا ہے یا اپنی یونیسٹی سے بھی جا کے کھل سکتا ہے جو بیجائی ہے وہ کچھ کشان مطلب چھینٹے ہی کر دیتے ہیں چھینٹے سے بیجائی صحیح رہتی ہے یا مسین سے نہیں میں دیکھو کشان بھائیوں سے ہاجوڑ کے بنتی کرنا چاہوں گا کیونکہ جو ڈی اے پی ہے جس کو کشان دیشی بھائی سامین نیچے کا خاد بولتا ہے وہ بیج اور خاد بلکل ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر پڑھنے چاہیے کیونکہ اس میں فاس پورس ہوتا ہے فاس پورس موبائل نہیں ہوتا چھٹا تو جمع مجبوری ہے بلکل میں تو یہ کہوں گا بھی نہ ہی کریں اگر بلکل بھی مجبوری ہے تو کریں نہیں تو اپنے ڈریل ہے اتنی بڑیا ڈریل آ رہی ہے جیرو ڈریل ہے پی سیڈر ہے سپر سیڈر ہے ان سے بھی جائی کریں آپ تاکہ جو جو گہوں کا جمعہ بھی بڑیا ہو اور گہوں کو خوراک بھی کیونکہ جو یہ ڈی اے پی ہوتا ہے اس کو نیچے ہم کیوں دیتے ہیں خاد کو کیونکہ یہ جڑے بڑھانے کے اندر کام آتا ہے اور وہ جیتر یہ موبائل بھی نہیں ہے یوریا تو آپ یہاں ڈال دیں گے وہاں چلا جائے گا لیکن فاس پورس موبائل نہیں ہوتا فاس پورس جہاں پڑا ہے وہاں ہی مطلب زیادہ میکسیم ایک دو سینٹی میٹر دوبار جائے گا تو ہمیں کشان بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے بھی وہ مشینوں سے ہی گہوں کی بھی جائے گا سب بھی جو پچار کتنا ضروری ہے اور کچھ زمین میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جیسے گہوں مطلب جیسے جماؤ گہوں کا ہوتا ہے تو نیچے سے پیڑی ہو جاتے ہیں یعنی ڈیمک بغیرہ کی شکایت بھی دیکھنے کو ملتی ہے ڈیمک بغیرہ کی شکایت نہیں ہے ایتنی مطلب ہے تو تھوڑی بہت ہے اس سے گہوں کا جو ہماری یونیسٹری دوارہ ریکمینڈیڈ ہے کلورو ہے یا اپنی بیوشتین ہے اس سے اپنے چار کرے موسٹلی تو جو آپ سرکاری بیج لیتے ہو نا یہ تو ہنڈر پرسنٹ ٹیٹیڈ ہی ملتا ہے اگر آپ تھیلی کا بیج لیتے ہو تو یہ ٹیٹیڈ بیج ملتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے وہ ٹیٹیڈ بیج ملتا ہے اس کو ٹیٹ کر کے بہت سکتا ہے تو جو کسان گھر سے بیج بہتتے ہیں ان کے لیے بیج اپسار کے لیے ان کے لیے بیج اپسار کے لیے اپنا کلورو ہے اور بیوشتین ہے کاربنڈا جی وہ آپ اس سے بیجائی کر سکتا ہے سب سے زیادہ کسانوں کو سمجھ آتی ہے گہوں بیجائی کر دی مان لے اس کے بعد جو مندوسی ہوتی ہے نا یعنی گولیڈنڈا بھی جس کو بولتے ہیں تو وہ کہیں بر جیسے دعائی اثر نہیں کرتی تو وہ کہیں نہیں ماندوسی کی دعائی کریں کون سی دعائی زیادہ افیکٹیو رہے ماندوسی کی دعائی کی دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو جو پہلے پانی کی میں نے بات کی تھی نا ہماری ریلیڈنڈر کیا ہوتا ہے خاص کر کیتھل جلے پہ جہاں ڈائبر کی جمین ہے وہاں پہ لوگ تھوڑا پانی کو ڈیلے کر دیتے ہیں 30-35 دن پہ چلے جاتے ہیں پھر وہ 40-45 دن پہ پیارٹکیا ہوتا ہے اور کسان بھائی پیار ٹکنے سے پہلے اس میں سپری بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بھوڑا ٹاف ہوتا ہے تو اتنے وہ ماندوسی اتنی ہو جاتی ہے پانچ سے پتی کی ہو جاتی ہے پھر وہ کنٹرول نہیں ہوتی تو پہلا پانی اگر آپ صحیح سمیہ پہ دھوگے تو آپ 35-45 دن کی جب آپ کی کروپ ہوگی تو اس میں ماندوسی کا کوئی بھی ریکمینڈیڈ جو دعائی ہیں اس سے آپ سپری کر سکتے ہو باقی پچھلے دو تین سالوں میں جو اپنی پینڈی میتھلین ہے ڈیڑھ لیٹر پرتی اکڑ یا مومی جی ہے اس سے آپ پری امرجنس جس کو ہم بولتے ہیں گہوں کی بیجائی کرتے ہی ترانت ان دعائیوں کا سپری کرتے ہیں اس سے ماندوسی کا کنٹرول ہو جاتا ہے مطلب یہ جو آپ نے بتائی ہیں سکے میں جو ماندوسی کا سپری کرتے ہیں یہ مطلب جو بان وغیرہ کرتے ہیں اس میں سپری کرنا پڑے گا فرنوں کے اندر سپری اس میں تھوڑا سا ڈیپکلٹی ہو تیار کنٹرول بھی تھوڑا کم ہوتا ہے تو انتمندوس صاحب کسانوں سے یہی اپیل کرو گے مطلب پچھے اکتوبر سے پہلے ہو گئے ہوں کی بیجائی نہیں ہے ہاں جی ہاں جی کیونکہ اپنے پاس بہت سمیہ ہے کسان بھائی مطلب پچیس اکتوبر سے پہلے نہ ہی بیجائی کریں تو بڑیا ہے کیونکہ مالو آپ نے پچھلے افتے پانی دے دیا ہے ابھی بطر نکل جائے گی وہ تو مجبوری ابھی دوبارہ پانی دینا پڑے گا پھر تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا لیکن پھر بھی میری گزاری سے جب آپ کو ایک تو بھیڑ دکھنی شروع ہو جائیں تو آپ سمجھلو آپ کا بیجائی کا سیزن آج تو یہ تھے ہمارے ساتھ کریشی ویگیانک ڈاکٹر رمیش چندورما جی جنہوں نے مہتوپون جانکاری کسانوں کو دی ہے کہ جو گے ہوں بیجائی کا شمیہ ہے کب سے کب شروع ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ نے بیجائی کرنی ہے اور کن کن باتوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے تو اسی ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ زیادہ ہی زیادہ لوگوں تو کیا میسیج پہنچ سکے